کھوکھر راجپور کشتریوں یعنی خاص راجپورتوں کا ایک جنگجو قبیلہ ہے جس کی بہادری اور دلیری کے قصے بے شمار تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں راجپورتوں کی دو مشہور شاہوں چندر ہنسی اور سورج ہنسی دونوں میں کھوکھر کشتری پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جاڑ کھوکھر اور کتب شاہی کھوکھر بھی پائے جاتے ہیں راجپورت کھوکھر اپنی شادیاں خاص راجپورتوں میں ہی کرتے ہیں جبکہ اس کے برعکس کتب شاہی کھوکھر یادیگر کھوکھر اپنے قبیلے سے باہر اپنے قربتدار اہوانوں یادیگر ذاتوں میں بھی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کھشتری جانی راجپورت کھوکھروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تاریخی حوالوں سے کھوکھر کھشتریوں کا ذکر ہندووں کی مذہبی کتابوں آئین اکبری اور کئی دیگر تاریخی کتابوں میں بھی حوالے ملتے ہیں ان کی دیدہ دلیری اور بہادری سے متاثر راجہ راجہ رنجیت سنگھ کا کول ہے کہ میں نو رب توں بات کھوکھراں توں ڈر لگتا ہے لیکن مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل آئی ایسی کو سبسکرائب کل اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت پھولیے گا شکریہ ناظرین چندر ہنسی کھشتریوں میں راجہ یائیتی کے بڑے بیٹے یادو کی چھتیسویں پشت پر راجہ اندد گزرے ہیں جن کے چار بیٹے کھوکھر بھجامان شوچک کمبار اور وارش تھے سلطنت بڑے بیٹے کھوکھر کو ملی جو علاقائی زبان لبو لہجہ یا کسرت استعمال سے تلفز کھوکھر کھوکھر مشہور ہوا یہی راجہ کھوکھر چندر ہنسی راجبوتوں کا مور سے آلہ ہے جن کے نام سے ہی یہ کھشتری یا راجبوت کھوکھر ذات وجود میں آئی راجہ کھوکھر کی آٹھویں پشت پر راجہ آہو گزرے ہیں جن کے دو بیٹے اگرا سین اور دیوک تھے جبکہ راجہ اندک ہی کے چھوٹے بیٹے اور راجہ کھوکھر کے چھوٹے بھائی بجامان کی آٹھویں پشت پر شور سینہ پیدا ہوا شور سینہ کے دس بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہوئی جن میں نامور وسیو دیو اور پری تھا تھے دیو کھوکھر کی بیٹی دیو کی جو کہ راجہ اگرا سین کی حقیقی بھتی جی تھی اس کی شادی شور سینہ کے بیٹے وسیو دیو سے ہوئی ان کے بطن سے مہراج کرشنا جی پیدا ہوئے یعنی راجہ اگرا سین کا حقیقی بھائی دیو کھوکھر کرشنا جی مہراج کے حقیقی نانا تھے وسیو دیو کی بہن پری تھا کی شادی ہستنا پور کے حکمران راجہ پانڈو سے ہوئی جس کی اولاد پانڈو کہلوائی راجہ اگرا سین کی سلطنت اس کے بڑے بیٹے راجہ کمسا کو ملی جس کے بارے میں پندتوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا راج ختم کرے گا اس نے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مروانہ شروع کر دیا وسیو دیو اور دیو کی کا بچہ کرشنا جی مہراج خوش قسمتی سے بچ نکلے جس نے بعد میں مطرہ کے راجہ کمسا کو قتل کر دیا ناظرین جو راجبوت خاندان کرشنا جی مہراج کو اپنا مورسے آلہ مانگتے ہیں یا اپنا شجرہ ان سے جوڑتے ہیں دراصل ان کے اجداد کھوکھر راجبوت ہی ہیں اور یہ کھوکھر کھشتریوں ہی کی اولاد ہیں جن میں سر فہرست بھٹی جدیہا مییو جبکہ بھٹی کی زیلی شاہوں میں نون، وٹو، منج، تاونی، لکھن پال، اٹلس اور کائلس وغیرہ شامل ہیں کھوکھر چندرہنسی کھشتری راجبوت آج سے تقریباً 3500 سے 4000 سال پہلے سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں جنہوں نے بہارت کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ مہا بھارتہ، ہستناپور کے راجہ دھرودن کورو کی طرف سے لڑی تھی مہا بھارت کی جنگ کورو اور پانڈیوں کے درمیان لڑی گئی تھی دونوں خاندان آپس میں بہت ہی قریبی رشتے دار تھے مہا بھارت کی جنگ کھوکھروں نے کورووں کی طرف سے لڑی تھی جبکہ اس جنگ میں جیت پانڈووں کی ہوئی تھی اس وقت کھوکھر دوار کا پر حکمران تھے مہا بھارت جنگ کے بعد کھوکھروں نے پنجاب کی طرف ہجرت کی تھی اور اپنی راجتہانی درائے جلم کے کرتو نواح یعنی سال رینج اور بھیرا میں آ کر قائم کی تھی جس کا ذکر وشنو پرانا وائو پرانا بھگوت کیتا اور مہا بھارت و دیگر کتابوں میں ملتا ہے اس دھرتی پر کھوکروں کی شان آن راجہ پورس کا جنم ہوا جس نے ینانی الیکزنڈر یعنی سکندر اعظم کا ٹڑکر مقابلہ کیا پشاور گزٹ انیس سو چار اسوی میں درج ہے کہ راجہ پورس راجہ قید راج کی چوتھی پشت پر پیدا ہوا تھا اسی دھرتی پر سحاوہ کے قریب دھیمک کے مقام پر کھوکروں نے سلطان شہاب الدین محمد غوری کو شہید کیا تھا اور پرتوی راج چوہان کے خاندان کو قید سے آزاد کروایا تھا اسی علاقہ کے قرب و جوار میں انہیں بسایا تھا کئی طاقتور اور نامور راجاؤں کا نام کھوکر کشتریوں میں ملتا ہے جیسا کہ راجہ ککر یا کھوکر راجہ اہوک راجہ اگراسین راجہ کمسا راجہ بھرت راجہ قید راج راجہ ورخ کھوکر راجہ پورس راجہ جوٹ راجہ بل راجہ چوہڑ راجہ سرکپ راجہ اشی راجہ شیخہ کھوکر راجہ جسرت کھوکر راجہ ملک ماں شیخان راجہ کھوکر آنند راجہ سلامت رائے راجہ کھوکر دیو راجہ سل اور راجہ دادان خان وغیرہ وغیرہ ناظرین اگر ان کے نام بڑھتے جائیں تو بے شمار طاقتور اور نامور راجے کھوکر کھشتی قبیلے میں ملیں گے اور کئی علاقے کھوکر راجاؤں کے نام سے منصوب ہیں جیسا کہ مشرقی راج پوتانہ کا علاقہ کھوکرہ پار کہلاتا ہے کھوکرہ پار کی کان کا ہیرہ بھارت میں دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے روح تک سابقہ پنجاب مجودہ ہریانہ کا اصل لام کھوکر کوڑ تھا اس کے علاوہ بھی کئی دیگر نام جیسا کہ چنیوز پنڈادن خان اور اچھیرہ وغیرہ وغیرہ ناظرین سورج ہنسی کھشتریوں میں بھی کھوکر راج پوت پائے جاتے ہیں ماروار کے حکمران راجہ چھڑا جی راٹھور کی اولاد میں تین بیٹے زیادہ مشہور ہوئے جو کہ راو تیڑا جی راو کھوکر جی اور راو ونار جی ہیں بڑے بیٹے راو تیڑا جی تخت نشین ہوئے جبکہ راو کھوکر جی کی اولاد کھوکر کہلوائی اور اسی طرح راو ونار جی کی اولاد ونار کہلوائی جس کا ذکر کرنل جیمز ڈارڈ نے بھی اپنی کتاب تاریخ راجستان میں کیا ہے اسی طرح راجہ جسرت کھوکر کی نسل سے راجہ تلوچا یا تلوچند کا بیٹا راجہ نیپال چند اس کے علاوہ مسلم نام ناور شاہ یا خان رکھا گیا جس کی نسل ناور راجپوت کہلوائی اس کا ذکر ظلہ ہوشیار پور گزر انیس سو چار عیسوی میں اور ایچ اے روز کی بک میں بھی ملتا ہے سورج ہنسی ڈوگرا جموال راجپوتوں میں بڑے نامور راجہ کھوکر دیوگ گزرے ہیں جو جمعو کشمیر پر حکمران تھے ان کے بیٹے راجہ جستیو کی علاج جس روٹیا راجپوت کہلاتی ہے جو کہ کسیر تعداد میں آج بھی جمعو کشمیر میں آباد ہیں پانچ سو پندرہ قبل مسیح میں خوکر خشتری راجپوت پادشاہ کے دراج نے پنجاب فتح کیا اور بھیرہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اس نے جمعو میں بھی ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروا کر اپنے قرابتدار خوکر کو اپنا نازم مقرر کیا راجپوت کھوکروں نے صدیوں اس علاقے پہ حکومت کی راجپوت کھوکر بہت دلیر شجاہ پیرت من اور اپنی زمین پر مر مٹنے والے مشہور تھے یہ حکمران تھے اور غلامی پسند نہ تھی یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے تھے نہ کہ غلامی کے لیے جب بھی کسی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان کو فتح کرنا چاہا یا اندرونی ساجشیں بچھائی گئی تو یہی قوم کھوکر ان کے سامنے آئی انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی اور گھٹنے نہ ٹیکے پندرہ سو سال بعد محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اس کے حملے کے جواب میں اننگ پال کی قیادت میں ایک ہزار آٹھ سے ایک ہزار نو عیسویں میں کھوکر قبیلے کی طرف سے شدید ترین مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا تیس ہزار کھوکروں نے بہادری اور شجاہت کے ساتھ نیزوں، تلواروں اور خنجنوں سے مسلح ہو کر دونوں اطراف سے حملہ کر کے شاہی فوج میں دور تک گھس گئے اور تقریباً چار ہزار سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد گھڑ سوار سلطانی فوج کے قلب تک چاہ پہنچے سلطان شہاب الدین غوری پانچ ربیو لول چھے سو دو ہجری کو غزنی سے کھوکر راجبوتوں کی باغیانہ سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے روانہ ہوا اس وقت غزنی سے دہلی تک جب بھی کوئی فوج کی ٹولی آتی تو کھوکر ان سے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیتے اور واپس بھیج دیتے کھوکروں نے سرکان نامی سربراہ کی قیادت میں ایسا اتحاد پیدا کیا جنہوں نے ملتان دیپالپور اور لاہور کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا شہاب الدین غوری نے پنجاب پہنچنے کے بعد نہایت ہی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جہلم کے علاقے میں آ کر اچانک کھوکر قبیلے پر حملہ کر دیا کھوکر راجبوتوں نے مہارت و مستعدی کے وہ جوہر دکھائے کہ سلطانی افواج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی مگر اسی دوران کھوکر الدین ایبک کی تازہ دم افواج نے میدان جنگ میں پہنچ کر کھوکروں کو قتل کرنا شروع کر دیا چونکہ کھوکر الدین کی افواج تازہ دم تھی اس لئے کھوکر شکست کھا کر جنگل میں جاگھوسے سلطانی فوج نے جنگل کو آگ لگا دی تو کھوکر راجبوتوں نے قیدی بننے کی بجائے جال مرنے کو ترجیح دیتے ہوئے زندہ ہی جنگل کی آگ میں جال مرے کچھ حرصے بعد کھوکر راجبوت دوبارہ متحد ہوئے بارہ سو پینتیس عیسوی میں سلطان شمس الدین کی وفات کے بعد جوہان اور کھوکر راجبوتوں کی رندھن بھور راجستان پر قبضہ کر لیا بارہ سو اکیس میں خوارزمی مملکت کے حکمران سلطان جلال الدین نے تاتاریوں یعنی جنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھائی کھوکر قبیلے کے امیر اور سار رینج کی حکمران رائے سلو نے اسے اپنے پاس پناہ دی اور اس کی مدد کی بارہ سو چالیس عیسوی میں سلطانہ رزیہ کی فوج میں بڑی تعداد کھوکروں کی شامل تھی ان کی مشترکہ فوج نے دہلی پر حملہ کیا کھوکر راجبوتوں کی واحد قوت ہے جس نے قرونِ وسطہ کے ادوار میں لاہور پر حکمرانی کی خصوصاً بارہ سو اکتالیس عیسویں کے لگ بھگ اور تیرہ سو بیالیس سے لے کر تیرہ سو چرانوے اور چودہ سو بائیس سے چودہ سو بیالیس عیسویں تک سلطان فیروز شاہ تغلق نے تیرہ سو اسی عیسوی میں کیتھر یعنی اتر پردیش کی فرمار رواح کھوکر رائے سے انتقام لینے کے لیے یلغار کر دی جس نے اس کے بھائی سید محمد اور سید علاؤدین جو کے بدائیوں اتر پردیش کے گورنر سے ان کو قتل کر دیا سلطان نے اس کے تمام خطے کو تخت و تاراج کر دیا نتیجہ تن سرکش کھوکر نپال کے پہاڑی لاکھوں کی طرف چل دی ہے سلطان غیاسو دین تغلق نے تیرہ سو بیس میں سلاتین دہلی کے تغلق خاندان کی بنیاد کھوکروں کی امداد و اعانت سے رکھی خزر خان چودہ سو چودہ تا چودہ سو اکیس تک سلاتین خاندان سادات کی بنیاد کھوکر قبیلے کی پوجی اتحاد سے رکھی اور بہاول خان لودی کھوکر قبیلہ کی اخواجی قوت سے لودی خاندان کی دہلی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوا ناظرین کشمیر کے مشہور سلطان زین العبدین چودہ سو سترہ اسوی تا چودہ سو سرسر اسوی کو راجہ جسرت خان کھوکر کی مسلح کاروائیوں اور مستجد جہد نے کشمیر کا تاج شاہی پہنا گیا رائے شیخہ خان کھوکر کو دہلی کے بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود شاہ نے تاہور کا گورنر مقرر کیا تھا لیکن کھوکروں نے اس حیثیت اور عہدے کو کبھی دل سے تسلیم نہ کیا اور رائے شیخہ کی سرکردگی میں خود کو منظم کر کے تیرہ سو چھرانوے اسوی میں راہور پر اپنی حکمرانی قائم کل جبکہ امیر تیمور نے تیرہ سو اٹھانوے اسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا تو رائے شیخہ کے بھائی رائے نسرت خوکر نے درائے بیاغس کے کنارے جل کے مقام پر صرف دو ہزار فوج سے مقابلہ کیا بگر شکست کھائی اور مارا گیا اس کے کچھ ساتھی بچ کر بیاس پار چلے گئے اس کے بعد ہمیں کھوکروں کے کمانڈر ملک شیخہ یا شیخہ کھوکر کا ذکر مزدہ ہے جسے تیمور نے کپلا کی وادی میں شکست دی اس کے بعد تیمور نے کافروں کے ساتھ قلوں پر قبضہ کیا جن کے لوگ ہندوستان کے سلطان کو جزیہ ادا کیا کرتے تھے لیکن کافی عرصہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ان میں سے ایک قلعہ ملک شیخہ کا بھی تھا ناظرین تیمور جاتے وقت خضر خان کو اپنا حاکم مقرر کر گیا جسرت جو کھوکروں کا سردار تھا اس نے جب تیمور کی وفات کی خبر سنی تو بیاس اور ستلش پار کر کے مینہ رہنماؤں کو شکست دی اس نے لدھیانہ سے لے کر عروبر تک کا علاقہ فتح کر لیا اور جلندر کی طرف بڑھ گیا جسرت کھوکر نے حکمت سے زیرک خان کو قید کر پر واپس لدھیانہ آیا اور سرہند کا رخ کیا سرہند کا قلعہ اس سے زیر نہ ہو سکا اور سلطان مبارک شاہ کی پیش قدمی نے اسے پسپا ہو کر لدھیانہ جانے پر مجبور کر دیا مبارک شاہ کی افواج نے لدھیانہ تک اس کا تاقب کیا مکر ستلش عبور نہ کر سکی کیونکہ جسرت کھوکر نے ساری کشتیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی افواج نے بھی دریاء عبور کر لیا تھا جسرت کھوکر نے پہاڑوں میں تیکر کے مقام پر ٹھکانہ کیا لیکن جمون کے رائے بہیم نے مبارک شاہ کی فوجوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے جسرت کھوکر کے قلعے کو تباو برباد کر ڈالا البتہ جسرت کی طاقت میں زیادہ کمی نہ آئی کیونکہ جو ہی مبارک شاہ واپس دہلی کیا تو جسرت کھوکر نے راوی اور چناب پار کیے اور ایک بڑی فوج کے ہمراہ لاہور پر حملہ کر دیا اس نے چھے ماہ تک لاہور کا محاصرہ کیے رکھا شہر کی انتہائی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بندی کی گئی اور بڑی بہادری اور خوبی کے ساتھ اس کا دفاع بھی کیا گیا جب لاہور کو تسخیر کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی تو جسرت کھوکر نے محاصرہ اٹھا دیا اور قلعہ نور کی طرف چلا گیا اس جگہ سے اس نے جموع پر حملہ کر دیا گزشتہ مارکے میں جموع کا راجہ نے بچاہ کی فوجوں کی بسال تک رہنمائی کی تھی تاہم جسرت کھوکر جب راجہ اور اس کی سلطنت پر کوئی تاثر قائم نہ کر سکا اسر نو بھرتی کرنے کے لیے دریائے بیاس کی جانب لوٹ آیا اسی دوران لاہور میں وزیر ملک سکندر کی سرکردگی میں تازہ فوج کی کمک آ پہنچی اس نے حاکم دپال پور ملک رجب اور حاکم سرہن اسلام خان کے سار الہاق کر لیا تھا لہٰذا یہ اپنی اپنی افواج کی قیادت کر رہے تھے متحدہ فوج نے جسرت کھوکر کے خلاف پیش قدمی کی اور اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ جایا اور پیچھے چناب کے پار دھکیل کر اپنی پہاڑی پناہکاہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا اور شہار وزیر نے اب باقی کے کھوکروں کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے راوی کے کنارے ہوتا ہوا کلانور پہنچ گیا وہاں جمعو کے راجہ سے مل کر اس نے بے شمار کھوکروں کو ڈھونڈ نکالا جو مختلف مقامات پر چھک گئے تھے اور ان سب کو تہوت دیکھ کر دیا گیا ناظرین اکرام ان کاروائیوں کے بعد وزیر واپس لاہور آ گیا بادشاہ وزیر ملک سکندر کی بہادری اور دلیری سے بہت زیادہ خوش ہوا اس نے اسے لاہور کا صوبے دار مقرر کر دیا شاہی فوجوں کو روانہ ہوئے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جسرت کھوکر دوبارہ میدان میں نمدار ہو گیا اس نے بارہ ہزار کھوکروں کی فوج جمع کر کے جمعو کے راجہ رائے بہیم کو شکست دے کر ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی لاہور دیپالپور کے صوبوں کو تہو بالا کر ڈالا حاکم لاہور ملک سکندر لاہور سے اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا لیکن اس کی آمد پر جسرت کھوکر اپنے لوٹ مار کے سامان کے ساتھ دوبارہ پہاڑوں میں روح پوش ہو گیا ستمبر چودہ سو ستائیس عیسوی میں جسرت کھوکر نے کلا نور کا محاصرہ کر لیا اور ملک سکندر کو شکست دے کر لاہور کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا بادشاہ نے حاکم سامانہ رزق خان اور حاکم سرہن اسلام خان کی سرکردگی میں کمک روانہ کی لیکن بیشتر اس کے کہ وہ لاہور کی طرف فوج کے ساتھ شامل ہوتے ملک سکندر نے جسرت کو شکست دے دی ناظرین راجبوت کھوکر تقریباً سارے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں میز جمہو کے کچھ ہلاکوں میں بھی آباد ہیں قدیم طور پر وہ راجبوتانہ پنجاب کے وسط علاقوں اور میدان نمک اور سندھ ساگر دواب کے شمالی خطہ میں آباد تھے رفتہ رفتہ کھوکروں نے پنجاب کے دوسرے علاقوں میں پھیلنا شروع کر دیا اور راولپنڈی ان کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا انہوں نے دریائے چناب اور دریائے جہلم کے خطے کی داخلی اور پہاڑی سلسلے کے دامن میں اپنی وادیاں قائم کر دی جہلم سے دریائے ستلج اور پنجاب اور جہلم کے خطے کی بہت سی وادیوں پر قابض ہو گئے وہ شاہپور ملتان زیری سندھ اور گجرات میں آباد ہیں مزید نیچے کی طرف آئیں توسیالکورٹ شیخوپورہ ناروال امرت سر چلندر وشیارپور کپور تھلا دریائے جناب کی وادیوں اور چنیوڑ کے بلائے خطے کوخ کرانا اور پنجاب کے مشرق میں واقعہ علاقوں میں مستحکم اور زرخیص آبادیوں کے بہت طویل عرصے سے مالک ہیں پنجاب کے مشرقی علاقوں میں ان کی آبادیاں دریائے چناب کے مشرق میں واقعہ گرداس پور اور دریائے بیاس ایدائیں کنارے پر واقعہ ہیں بارہ سو پانچ عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کے لاہور میں قیام کے زبانے میں کھوکر نلاب کے ساحل کے ساتھ ساتھ سوالک کی پہاڑی سلسلہ کے دامن تک دریائے بیاس کی مشرق میں وہ وسیح اور معقول خطے کے مالک تھے سندھ میں کھوکر راجبوت قبیلہ راجبوتانہ کی سرحد کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں آباد ہیں اس کے علاوہ سندھ اور سابقہ راتھو راجبوت ریاست چوتھ پور یعنی راجبوتانہ کے مقام اتصال پر واقعہ کھوکرہ پار عمر کوٹ میر پور خاص حیدر آباد اور اس کے گردو نواح دادو خیر پور اور شکار پور میں بکسرت آباد ہیں ناظرین راجبوتانہ گزٹیرز میں کھوکر یا کھوکرہ نامی بہت سے شہروں قصبوں اور آبادیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ راجبوتانہ کے تمام حصوں خاص طور پر سروہی سکار جے پور بکانیر اور جوتھ پور کے علاقوں میں واقعہ ہیں اور ان کا تعلق و نسبت خوکر راجبوت قبیلے سے بلاواستہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے بادشاہ اکبر کے دور میں کھوکر لاہور یعنی پنجاب سرکار کے باون میں سے دس محلوں میں برسر اقتدار تھے چند ہرٹ دواب میں اکیس محل میں سے آٹھ محل دوابہ بس جلندر میں ایک محل رچنا دواب سرکار میں ایک محل بیرون پنجند کے خطے میں ایک محل سنبھل سرکار اتر پردیش میں سنتالس میں سے دو محل اور سندھ ساگر دواب میں ایک محل میں برسر اقتدار تھے ناظرین راجبوت کھوکروں کی زیلی شاخوں میں کارٹل راجبوت جالب یا جالپ راجبوت اور نارو راجبوت زیادہ مشہور ہیں جبکہ دیگر شاخوں میں ساہنی آنن بسین چڑھ سوری سیٹھی کوہلی سمبروال راجن اور اسری شامل ہیں راجبوت کھوکر دیگر راجبوتوں کی طرح علاقے کی مناسبت سے اپنے نام کے ساتھ رانہ راؤ راجہ رائے بھاکر چودری ملک اور سردار وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں دیگر راجبوت کبیلوں کی طرح کھوکر جاتوں میں بھی پائی جاتے ہیں جبکہ دیگر جس کی اولاد کتب شاہی کھوکر کہلواتی ہے اور اپنے نام کے ساتھ ملک کا لقب استعمال کرتی ہے جبکہ ان میں سے کچھ اپنے نام کے آخر میں کھوکر کا لقب ہی استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں یہ تھی آئی ایچ سی کی نئی سیریز اس سیریز میں ہم آپ کو برے سغیر کی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے ہمارے چینل آئی ایچ سی کو کارنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرتے رہیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ ملتا رہے